الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا قائد الغرر المحجرین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین وبعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوگ ڈون میں آنے والے اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کا سب سے بہتر رمضان بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کے کام ابھی سے شروع کرتے ہیں یہ انتظار مت کریں کہ رمضان آنے کے بعد نیکیاں کریں گے بلکہ ابھی سے نیکیوں کے کام شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پر ہم پانچ وقت کی نمازوں پر غور کریں اگر ان میں کوتاہی پائی جاتی ہے تو پہلی فرزت میں اسے دور کریں فجر کی نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے سنتوں میں کوتاہی ہو رہی ہے وطر کی نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے تو خود سے اہد کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ کوتاہی نہیں ہوگی دوسرے نمبر پر اگر ہمارے پچھلے رمضان کے روضے چھوٹ گئے تھے اور ابھی تک ان کی قضاء نہ کر سکے ہیں تو رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان کی قضاء کر لیں اگر ہمارے روضے قضاء نہیں ہوئے ہیں پھر بھی شابان کا یہ مہینہ کثرت سے روضہ رکھنے کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں کثرت سے روضہ رکھیں یہ استقبال رمضان کے لیے اچھی ٹریننگ ہوگی تیسرے نمبر پر ہم اپنی آمدنی کا جائے دالیں آمدنی کا حساب کریں اگر ہمارے مال میں زکاة آ رہی ہے تو پہلی فرصت میں حساب لگا کر زکاة کے پیسے زکاة کی رقم نکال دیں یہ ہمارے مال پر غریبوں کا واجبی حق ہے جس کی ادائیگی میں قوتا ہی کی تو شریعت کی نظر میں ہم مجرم ثابت ہوں گے اس لیے جو لوگ اپنے پیسوں پر ساپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں خوش میں آ جانا چاہیے اور اپنے مالوں کی زکاة نکالنی چاہیے لوگ ڈاؤن کے اس رمضان زندگی کا سب سے بہتر رمضان بنانا چاہتے ہیں تو روضے کو مقدر کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں روضے کو خراب کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں روضہ کو خراب کرنے والے وسائل میں سب سے خطرناک وسیلہ جو ہمارے سماج کے لیے آج کینسر کی حیثیت رکھتا ہے ڈش، ٹی وی اور انٹرنیٹ ہے آج اس نے گھر گھر پہنچ حاصل کر لی ہے اور غیر محسوس طریقے سے ہماری فیملی پر نگیٹیب اثر ڈال رہا ہے جو کوئی بھی انٹرنیٹ کا رسیہ ہے یا ٹیلی ویزن کے پروگرام دیکھنے میں لگا رہتا ہے ایسا انسان صحیح معنوں میں رمضان کی برکتوں سے فائدہ خاطر خاطر طریقے سے نہیں اٹھا سکتا اس لیے ان وسائل کا استعمال کرنا ہے لیکن ضرورت کے تحت خیر کے کام میں گلاس میں پانی پیا جاتا ہے لیکن جب اسی گلاس میں ایک آدمی چاہے تو شراب بھی پی سکتا ہے تو آخر ہم گلاس میں شراب کیوں پیئیں پانی ہی پینے پر اکتفا کریں انٹرنیٹ اور جدید آلات کا استعمال ہم خیر کے کام میں کریں دعوت کے کام میں کریں لیکن پھر بھی اگر ہم صحیح معنوں میں رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان جدید آلات کا استعمال رمضان میں کم سے کم ہونا چاہیے محترم ناظرین لاک ڈاؤن کے اس رمضان کو زندگی کا سب سے بہتر رمضان بنانا چاہتے ہیں تو فضلیات سے اپنے آپ کو بچائیں فضلیات سے مقصود بیکاری میں مشغول رہنا اور ضرورت کے بے غیر کام کرنا ہے بیکاری میں مشغول نہ رہیں اور کوئی بھی کام ضرورت کے بے غیر نہ کریں بات کرنی ہے تو ضرورت کے تحت بات کریں کچھ دیکھنا ہے تو ضرورت کے تحت دیکھیں کچھ سننا ہے تو ضرورت کے تحت سنیں کھانا ہے تو ضرورت کے تحت کھائیں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو اعتدال کے ساتھ اٹھے بیٹھیں ان پانچ چیدوں میں بیکاری نہیں آنی چاہیے ضرورت سے زیادہ اگر بات کی ضرورت سے زیادہ اگر دیکھا ضرورت سے زیادہ اگر سنا ضرورت سے زیادہ اگر کھایا اور ضرورت سے زیادہ اگر صحبت اختیار کی تو کسی صورت میں ہم رمضان کی برکتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس لیے ہمیں آنکھ کو بھی روضہ رکھوانا ہے ہمیں کان کو بھی روضہ رکھوانا ہے ہمیں زبان کو بھی روضہ رکھوانا ہے ہمیں پیٹ کو بھی روضہ رکھوانا ہے اور اپنے دل کو بھی روضہ رکھوانا ہے تب جا کر ہم صحیح معنوں میں رمضان کی برکتوں سے صحیح طریقے سے فیضیاب ہو سکیں گے دسویں اور آخری پوائنٹ ہوگا خواتین کے لیے خواتین اپنے مخصوص ایام بھی رمضان میں عبادت کے اندر گزارے ہیں خواتین رمضان میں اپنا زیادہ تر وقت بنانے یعنی کھانا بنانے اور مختلف قسم کے پکوان تیار کرنے میں صرف کر دیتی ہیں ہاناکہ اس وقت کو بھی نیکی کی کام میں لگایا جا سکتا تھا عورتیں اس حالت میں ذکر کا احتمام کر سکتی ہیں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں کھانا بھی بنائیں گی اور ذکر بھی کرتی رہیں گے پھر کھانا تیار کرتے وقت اگر نیت میں اخلاص ہو تو اس کے اندر بھی عجر ہی عجر ہے اسی طرح کچھ بہنیں جب اپنے مخصوص دنوں میں ہوتی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ہر خیر سے محروم کر دئیے گئے ہیں بات ایسی نہیں ہے وہ سمجھتی ہیں کہ عبادت کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتی حاناکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ٹھیک ہے وہ نماز نہیں پر سکتی ہیں روضے نہیں رکھ سکتی ہیں لیکن اس بات سے کتنے روکا ہے کہ وہ ذکر نہ کریں توبہ اور استغفار نہ کریں دعا نہ کریں خاص کر اور رات کے تیسرے پہر میں جھک کر کے ایک عورت کو چاہیے کہ اپنے مخصوص ایام میں ہی کیونہ ہو اللہ رب العالمین کا ذکر کرے توبہ کرے استغفار کرے اپنے لئے اپنے گھر کے افراد کے لئے اپنے والدین کے لئے اپنے شوہر کے لئے اور اپنے بچوں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کرے محترم ناظرین ہم نے چار اپیسوڈ میں دس اہم نکات آپ کی خدمت میں رکھیں جنہیں اگر ہم نے پورے طور پر عظم کے ساتھ اپنے پریکٹیکل لائف میں جگہ دی تو انشاءاللہ انشاءاللہ لاکڈاؤن میں آنے والا ہمارا یہ رمضان زندگی کا سب سے بہتر رمضان بن سکتا ہے بس ضرورت ہے کہ ہم عظم کے ساتھ حوصلے کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ ان اہم پائنٹس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہم لنبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین سب کوشش کریں